تو دوستو ٹکٹ میں لے چکا ہوں سواگت کرتا ہوں آپ کا ویسٹ و ونڈرز میں یہ دیکھئے دوستو یہ دلی میں ہے اور کافی فیمس ہے ورلڈ کے ساتھ عجوبی کہہ جاتے ہیں وہ ورلڈ کے ساتھ عجوبی آج ہم آپ کو دکھائیں گے اس پارک میں اس پارک کا بہت خوبصور طریقے سے بنایا گیا ہے تو یہ دوستو چلتے ہیں اندر اندرز دکھاتے ہیں آپ کو تو دوستو سواگت ہے آپ کا پہلے عجوبے میں یہ آپ سامنا دیکھ رہے ہیں دوستو سات عجوبے کہہ جاتے ہیں اس دنیا میں یہاں پہلا جوبہ دیکھ رہے ہیں دوستو کمن سیکشن میں اس کا نام ضرور برتائے گا اس کا نام کیا ہے اور یہ کس کنٹری میں ہے دوستو آپ کو ویڈیو کے انڈ میں سات عجوبوں کے نام ہم آپ کو ضرور برتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو گیس کرنا ہے کہ ان کا نام کیا ہے اور یہ کس کنٹری میں ہیں دوستو سہوگت ہے آپ کا دوستو عجوبے نمبر سیکنڈ میں یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں دوستو یہ بہت ایک خوبصور تاور ہے دوستو اور اس کا نام کیا ہے کہ کس کنٹری میں اس کا آپ ضرور بتائے گا دوستو اور دوستو میں آپ کو ایک بات بتا دوں دوستو کہ یہ جتنے بھی جو عجوبے یہاں پر بنائے گئے ہیں یہ اور صرف فورسیل لوگی کے سکرپ سے بنائے گئے ہیں اور یہ بہت خوبصور گارڈن ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو اور اب آپ پیش کر رہا ہوں میں عجوبہ نمبر تھرڈ یہ دیکھ رہے ہیں دوستو سامنے آپ یہ بہت خوبصور طریقے سے ان کو بنایا گیا ہے لوگی کے سکرپ کا یوز کر کے ان چیزوں کو بنایا گیا ہے اور بہت خوبصور طریقے سے ان کو ایک پچڑ دی گئی ہے ایک آکار دیا گیا ہے سلام اس کاریگر کو جس نے بھی ان کو تراشا ہے لوگ کے سکرپ سے اتنے خوبصورتوں چیزیں بنائے جا سکتی ہیں یہ قابل تعریف ہے دوستو ہر عجوب ایک کے چاروں طرف گارڈن بنایا گیا ہے پورے پارک کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا ہے دوستو ہر طرح بیٹھنے کے لیے چیئر لگائی گئی ہے اس ونڈر کا ٹائم ہے سردیاں میں یہاں بہت اچھی دھوپ آپ لینے کے لیے مل جاتی ہے دوستو بہت ساری فیملی گل فرینڈ بوائی فرینڈ کپلز میریڈ کپلز یہاں پر ویڈیو گرافی بہت زیادہ کی جا رہی ہے بہت خوبصور طریقے پارک کو دشایا گیا ہے دکھایا گیا ہے بنایا گیا ہے دوستو کپ سالے پہلے میں یہاں پہ آیا تھا اس طرح میں ایسا نہیں تھا اب یہاں پہ بہت ایک خوبصور طریقے سے اس کو ایک ڈیکوریشن دی گئی ہے دوستو تو دوستو چلتے ہیں آگے دکھاتے ہیں آپ کو عجوبہ نمبر فورد تو پیش ہے دوستو عجوبہ نمبر فورد یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھ رہے ہیں دوستو لوئے کیا کار سے لوئے کس کریپ سے اتنی خوبصور چیز بنائیں جا سکتی ہے یہ واسطہ میں قابل تحریف ہے دوستو اور دوستو کمنٹ سیکشن میں کا نام ضرور بتائے گا باقی میں آپ کو دکھاتے جا رہا ہوں ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ دن کا ویو آپ دیکھ رہے ہیں دن کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیر میں ہم آپ کو رات کا نظارہ دکھائیں گے رات کا ویو دکھائیں گے کیونکہ دوستو جتنا خوبصورت یہ دن میں نظار آتا ہے دوستو اس سے لاکھ گناہ زیادہ یہ رات میں لگتا ہے کیونکہ رات کو جب یہاں پہ لائٹنگ کا یوز کیا جاتا ہے لائٹنگ آن ہو جاتی ہیں اس کے خوبصورتی دوستو دس گناہ زیادہ بڑھ جاتی ہے دوستو چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کا عجوبہ نمبر فائف یہ دیکھیں دوستو سامنے یہ عجوبہ نمبر فائف ہے یہ باستہ میں یہ لوئے کے سکر آپ میں دیکھیں دوستو لوئے کی پتیاں ہوتی ہیں لوئے کی پتیاں کیا گیا جاتڈ ہے دوستو اس کا نام کیا ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور برتائے گا یہ کس کنٹری میں ہے یہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور برتائے گا ویڈیو کے لاسٹ میں ہم آپ کو ساتھ عجیبوں کے نام بتائیں گے اور یہ کس کنٹری میں ہیں دوستو کس شہر میں ہیں یہ بھی آپ کو ضرور بتائیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں دن کا ویو دوستو اور دکھاتے ہیں ہم آپ کو ایک خوبصورت پیڑ کے اوپلٹ کا ہوا منکی دوستو یہ دیکھیں دوستو یہ جو پیڑ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے چائر میں دیکھیں گے اس کس طرقے سے منکی کا یوز کیا گیا ہے منکی کی سٹیجو کا یوز کیا گیا ہے دیکھنے میں یہ بالکل ہی آرزن لگتا ہے اور دوستو کافی اچھا لگ رہا ہے سپیڈ پہ اینیوی دوستو بڑھتے ہیں ہم لوگ عجوبہ نمبر سکس کی طرف تو بڑھ رہے ہیں دوستو ہم لوگ عجوبہ نمبر سکس کی طرف تو یہ دیکھیں دوستو یہ بہت ہی پاورفل کنٹری میں ہے اور آپ سموندر کے بیچے بھی اس سٹیچو کو بنایا ہوا ہے اور میں آپ کو ایک ہنٹ دے دیتا ہوں دوستو یہ امریکہ میں ہے دوستو میں ہنٹ دے چکا ہوں آپ کا امریکہ میں ہے تو دوستو اس کا نام ضرور بتائے گا دوستو بڑھتے ہیں دوستو آگے کی طرف یہ بہت خوبصور طریقے سے اس پیڈ پیس شیر کا یوز کیا گیا ہے یہ جنگل کو اس طریقے سے بنایا گیا ہے دوستو کہ دیکھنے میں یہ بالکل ہی ریال ہی لگتا ہے دوستو کیونکہ جنگل میں کافی سارے لائٹنگ کا یوز کر کے لائٹنگ کے اینیملز بھی بنائے گئے ہیں جس میں ایلیفینٹ ہے لائن ہے زیبرا ہے ٹائنگر ہے منکی ہے کافی سارے اینیملز کا یوز کیا گیا ہے جو لائٹنگ کے بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ہیں دوستو یہاں پہ بہت ایک خوبصور طریق ندی ہے اس سے جھرنے کو بنایا گیا ہے جو پیڑے کے بلکل بیچوں بیچ اس جھرنے کا یوز کیا ہے یہ دیکھیں آپ کافی خوبصور طریق جھرنے کو بنایا گیا ہے اور اس پانی میں کافی سارے کوئنز پڑے ہوئے ہیں جو شاید لوگ اپنی وش پوری ہونے کے لئے ان کوئنز کو یہ سارے کوئنز آپ دیکھ رہے ہیں ان کوئنز کو پانی میں ڈالا جاتا ہے تاکہ ان کو لگے کہ ان کی وش پوری ہو جائے تو یہ ایک لوگ کی شدہ ہے کہ کوئنز ڈال کے اپنی منتے پوری کرانے کا ایک ان کے لئے شدہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ کیا ایک وشواس ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ پتھر اس طریقے سے لگائے ہوئے ہیں تاکہ یہاں پہ آپ بیٹھ کے پورے پہاڑ کا جنگل کا آنندہ لے سکتے ہیں مزہ لے سکتے ہیں دوستو یہاں پہ بہت ساری جگہوں بیٹھنے کی سبیتہ دی گئی ہے بیٹھنے کا پرابند کیا گیا ہے اور ان جگہوں پہ دوستو بہت ساری بیوٹی فل کلر فل لائٹوں کا بھی یوز کیا ہوا ہے دوستو تو یہ یہ تھے دوستو ورلڈ فیمز سات اجوبے میں سے چھے اجوبے جو ہم نے آپ کو آج دکھائی دوستو کل ہم آپ کو دکھائیں گے اجوبہ نمبر سیون اور دکھائیں گے آپ کو رات کا نظارہ دن میں جس طریقے سے یہ لگتا ہے آج آپ نے دیکھا دوستو رات کو یہ اس سے لاکھ گناہ زیادہ اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے دوستو کیونکہ رات کو جب لائٹوں کا یوز کیا جاتا ہے یہاں پہ لائٹیں اون کی جاتی ہیں تو اس کا جو نظارہ ہوتا ہے وہ قابل تعریف ہوتا ہے میں اس کو شبوں میں بیان نہیں کر سکتا کل دکھائیں گے دوستو آپ کو اجوبہ نمبر سیون جو ہماری انڈیا میں ہی ہے آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے دوستو تو دکھائیں گے دوستو کل پارٹ تھری میں یہ ہوگا ریلیز اور جنہوں نے بھی پارٹ ون اینڈ پارٹ ٹو نہیں دیکھا ہے ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے دوستو جا کے دیکھ لیجئے ملتے ہیں دوستو تب تک آپ سے کل پارٹ ٹو نہیں دیکھیں گے دوستو